بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافیہ جو علم نح کی ایک مستند کتاب ہے تقریباً ہر مکتبہ فکر کے مدارس میں یہ کتاب داخل نصاب ہے جب اس کتاب کا سوالیا پرچہ بنایا جاتا ہے چاہے کوئی بھی امتحان ہو شسمائی ہو سلا نہ ہو تو عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً تمام سوالیا پرچہ میں اس میں جو استلاحات نحویہ بیان کیے گئے ہیں یعنی جو نحوی تعریفات بیان کیے گئے ہیں کوئی نہ کوئی سوال تعریفات کے تعلق سے ضرور ہوتا ہے یعنی کسی نہ کسی استلاح کی تعریف پوچھی جاتی ہے اس لئے آج ہم انشاءاللہ عز و جل کافیہ میں جو استلاحات نحویہ بیان کیے گئے ہیں جو نحوی تعریفات بیان کیے گئے ہیں اسے الگ سے پڑھیں گے اور جو حضرات کافیہ پڑھتے ہیں مدارس میں انہیں چاہیے کہ وہ کافیہ کی تعریفات یاد کر لیں اس کے دعویٰ جو کافیہ بھی نہیں پڑھے ہیں اگر یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کافیہ میں سب سے پہلے کلمہ کی تعریف بیان کی گئی ہے یعنی کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنے کے لئے بزا کیا گیا ہے اس میں لمبی بحث ہے کلمہ میں کس کا ہے لمبی بحث ہوتی ہے درستگاہ میں بس آپ کو تعریفات یاد کرنی ہے مفردن کو اگر صفت بنائیں گے لفظن کی صفت بنائیں گے تو کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جسے معنہ کے لئے بزا کیا گیا ہے کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جسے معنہ کے لئے بزا کیا گیا ہے جب ہم مفرد کو لفظ کی صفت بنائیں گے ونہ یہ معنہ کی صفت بنائیں گے تو کلمہ ایسا لفظ ہے جسے مفرد معنے کے لئے مفرد معنے کے لئے بزا کیا گیا ہے کلام ما تزمنا کلمتنی بل اسناد یعنی کلام ایسا اسم ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسنات کے ساتھ کلام وہ ہے جو اسنات کے ساتھ دو کلموں کو شامل ہو ایسا اسم ہے جو اسنات کے ساتھ دو کلموں کو شامل ہو پھر اسم تاری بیان کی گئی ہے اسم کیسے کہتے ہیں یعنی اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو یہاں لکھا ہے صحیح ہے ملا ہوا نہ ہو یہاں پھر غیر ہے ہو جو دکھا ہے یہ غلط ہے اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے فی نفسی دلالت کرے اسم ایسا لبنی ہے جو اپنے معنی فی نفسی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوا نہ ہو معرب المرکب اللذی لم يشبہ مبنی الاصل ایسا مرکب جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو یہاں مرکب سے مراد ترکیب میں واقع ہونے والا مرکب سے مراد ایسا نہیں کہا دو کلمہ ہوں گے پھر کہیں کہ زیدن تو معرب نہیں ہے کیونکہ تو مرکب نہیں ہے مرکب سے مراد یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں زید یوں کہ لیجے کہ مرکب ہونا سمراد دوسرے کے ساتھ مل کے مرکب ہونا یہاں ہے ٹھیک ہے تو جب ترکیب میں واقع ہوگا تب وہ مرکب کہلے گا المرکب اللذی لم يشبہ مبنی الاصل تو معرب ایسا مرکب ہے جو یعنی ایسا اس میں ہے جو ترکیب میں واقع ہو مرکب ہے ترکیب میں واقع ہو دوسرے کے ساتھ مل کے واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابع نہ ہو مبنی الاصل فعل ماضی عمر حضر معروف و تمام حروف ان میں سے کسی کے مشابع نہ ہو تو وہ معرب ہے الائعراب مختلف آخر بھی اصل تعریف یہی تک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وضاحت کے لئے ہے لِيَدُلَّ عَلَى مَعَنَا الْمُعْتَوِّرَةِ عَلَيْهِ یعنی اعراب وہ چیز ہے اعراب وہ چیز جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے مختلف آخر بھی الائعراب مختلف آخر بھی اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اچھا کیونے بدلتا ہے لِيَدُلَّ عَلَى مَعَنَا الْمُعْتَوِّرَةِ عَلَيْهِ تاکہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو یکے بعد دگر معرب پر وارد ہوتے ہیں یکے بعد دگر معرب پر آتے ہیں اعراب اعراب مختلف آخر بھی اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے لیداللہ علیہ المعنی پر جو معرب اور پیدر پر آتے ہیں اعراب بھی ہے یعنی عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایسا معنی حاصل ہو جو اعراب کا تقاضی کرے عامل وہ ہے جس کی وجہ سے اعراب کا تقاضی کرنے والا معنی قائم ہو غیر المنصرفی غیر المنصرفی سے کہتے ہیں یعنی غیر المنصرف وہ اسم ہے جس میں نو اسباب میں سے نو علتوں میں سے دو علتیں یا ایک ایسی علت یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے سبیانت کرنا ہے کہ وہ اسم معرب جس میں نو اسباب میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب ہو جو دو اسباب کے قائم مقام ہو تو وہ غیر المنصرفی سے پھیلائے گا غیر المنصرفی کا ایک سبب ہے عدل عدل کی طریقہ بیان کر رہے ہیں خروجہ عن سیغتہ الاصلیتی تحقیقاً اور تقدیراً اس کا نکلنا یعنی اسم کا اپنے اصلی سیغت سے نکلنا تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر ایسا اسم جو اپنے اصلی صورت سے نکالا گیا ہو بطور تحقیق یا بطور تقدیر جیسا کہ عمر ہے اس کا اصل صورت ہے عامر عمر کو عامر سے نکالا گیا ہے تقدیری طور پر اب تقدیری کیسے کہتے ہیں تحقیق کیسے کہتے ہیں اب اس سب کافے ہیں پڑھ چکے ہوں گے یہاں بس ہم تعریفات پڑھ رہے ہیں مرفوع مرفوع وہ ہے جو فعیلیت کی علامت پر مشتمل ہو یعنی ایسا اسم جو فعیلیت کی علامت پر مشتمل ہو اسے مرفوع کہتے ہیں فاعل فاعل کیسے کہتے ہیں وَهُوَ مَا أُسْنِدَا إِلَيْهِ الْفِعِلُ اَوْ شِبْهُهُ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَلَى جِهَتِ قْيَامِهِ بِهِ یعنی فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فیل کی یا شبے فیل کی اسناد کی گئی ہو یا اسناد سمرات اسناد بالعصالت ہے بھی طبعیت نہیں وَقُدِّمَ عَلَيْهِ اور اس فیل یا شبے فیل کو اسم پر مقدم کر دیا گیا ہو على جیہتی قیامی بھی اس طور پر کہ وہ فیل یا شبے فیل اس کے ساتھ یعنی اس اسم کے ساتھ قائم ہے وہ اسم جس کی طرف فیل یا شبے فیل کی اسناد کی گئی ہو اور فیل یا شبے فیل کو اس پر مقدم کیا گیا ہو اس جیہت پر کہ وہ اسم کے ساتھ قائم ہو یعنی وہ فیل یا شبے فیل اسم ساتھ قائم ہو مفعولِ مَعْلَ مِسَمَّ فَاعِلُهُ مفعولِ مَعْلَ مِسَمَّ فَاعِلُهُ کُلُّ مَفْعُولِنْ هُزِیفَ فَاعِلُهُ وَوْقِيمَهُ وَمَقَامَهُ یعنی مفعولِ مَعْلَ مِسَمَّ ایسا مفعول جس کے فائل کو زد نہ کیا گیا جاؤ اسے مراد نائف فائل ہے ٹھیک ہے کیونکہ نائف فائل کا فائل نہیں ہوتا وہاں پہ فائل معلوم نہیں ہوتا مفعولِ بھی کو فائل کے قائم مقام کر دیتے ہیں تو نائف فائل ہو جاتا ہے مفعولِ مَعْلَ مِسَمَّ فَاعِلُهُ کُلُّ مَفْعُولِنْ ہر وہ مفعول ہے جس کے فائل کو حضب کر دیا گیا جاؤ وَوْقِيمَهُ مَقَامَهُ اور اس مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا جاؤ یعنی ہر وہ مفعول جس کے فائل کو حضب کیا گیا ہو اور مفعول کو اس کے قائم مقام کیا گیا ہو یعنی فائل کے قائم مقام کیا گیا ہو اس کو کہیں گے مفعولِ مَعْلَ مِسَمَّ فَاعِلُهُ یعنی نائف فائل مبتدہ مبتدہ کی دو قسمیں ہیں تو دونوں کی تعلیف ایک ساتھ میں کر رہے ہیں وَالْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّبْزِيَتِ مُسْنَدْ اِلَيْهِ ٹھیک ہے یہ ہے مبتدہ کی جو قسمیں اول ہے اس کی تعلیف یعنی مبتدہ نہاتا کی تعلیف وہ اس میں ہے جو مُسْنَدْ اِلَيْهُ ہو کر عَوَامِلْ لَبْزِيَتِ سَ خَالِي ہو وَهُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ لَبْزِيَتِ یعنی وہ اس میں جو خالی ہو عَوَامِلِ لَبْزِيَتِ مُسْنَدْ اِلَيْهُ ٹھیک ہے تو وہ کہہ کہلائے گا مبتدہ کہلائے گا اس میں کوئی لبسی عامل نہ ہو اور مُسْنَدْ اِلَيْهُ اس کی طرف کسی چیز کی سناد کی گئی ہو تو وہ کہلائے گا مبتدہ اب یہاں سے دوسری تعریف دوسری تعریف میں بلا مبتدہ کے قسم سانعی کی تعریف السیفات الواقعت بعد حرف النفی او اول اولیفی یعنی مبتدہ کی قسم سانعی وہ صفت کا سیگا ہے جو حرف نفی یا علیف کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفعہ دینے والا ہو اسو بیان کرنا ہے ایسا صفت کا سیگا جو حرف نفی یا علیف استفام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفعہ دے علیف سماع ہے علیف استفام ہے ایسا صفت کا سیگا صفت کا سیگا یعنی اس میں فائلی صفت مشبہ وغیرہ ایسا صفت کا سیگا جو نفی کے بعد یا علیف استفام کے بعد یعنی حمزہ استفام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفعہ دینے والا ہو تو اسے بھی مبتدہ کہتے ہیں مگر مبتدہ کی قسم سانعی کہتے ہیں اب دیکھیں خبر کی تعریف خبر وَلْمُجَرَّدُ أَلْمُسْنَدُ بِهِ أَلْمُقَائِرُ لِصِفَةِ الْمَسْكُورَةِ یعنی خبر وَلْمُجَرَدُ یعنی وہ خالی ہے وہ خالی سمجھات وہی محضور پر تھا عواملی لبزیتی یعنی وہ اس میں مجرد ہے جو عواملی لبزیت سے خالی ہو وَلْمُسْنَدُ بِهِ اور مُسْنَدُ بِهِ عواملی لبزیت سے خالی ہو اور اس کی سنات کی گئی ہو المغائر لِصِفَةِ الْمَسْكُورَةِ اور جو پر صفت بیان کی گئی ہے اس کا مغائر ہو اس کا غیر ہو یعنی ایسا صفت کسے گا جو حرف نفی حرف علیف استقام کے بعد واقع ہو اور اس پر ذرگو رفع دینے والا ہو ایسا نہ ہو تو وہ خبر کہلائے گا دیکھیں جو عوامل لبزیت سے خالی ہو اور اس کے سبب کلام میں اصنات کی گئی ہو اس کے ذریعے اصنات کی گئی ہو نسبت کی گئی ہو اور صفت کا مغائر ہو جو مفترضہ کی تعریف میں مذکور ہوئی انشاءاللہ اس کے بعد سے ہم پھر دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے جو بقیہ تعریفات اگرہ ہے انشاءاللہ پھر ہم اسے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے اگر دوسری ویڈیو میں مکمل نہیں ہوئی پھر آگے ہم تیسری ویڈیو میں پڑھیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں حسنہ آپ سے کریں اور اگر آپ نے اپنے تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ